صلی اللہ علیہ وآلہ صحیح بخاری حدیث نمبر 461 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ رات ایک سرکش جن اچانک میرے پاس آیا یا اسی طرح کی کوئی بات آپ نے فرمائی وہ میری نماز میں خلل ڈالنا چاہتا تھا لیکن خداون تعالی نے مجھے اس پر قابو دے دیا اور میں نے سوچا کہ مسجد کے کسی ستون کے ساتھ اسے باندھ دوں تاکہ صبح کو تم سب بھی اسے دیکھو پھر مجھے اپنے بھائی سلمان کی یہ دعا یاد آگئی جو سورہ سواد میں ہے اے میرے رب مجھے ایسا ملک عطا کرنا جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو راوی حدیث روح نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیطان کو زلیل کر کے دھتکار دیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو با سچ سعید بن عبی سعید مقبری نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوار نجد کی طرف بھیجے جو تعداد میں تیس تھے یہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو جس کا نام سمامہ بن حسال تھا پکڑ کر لائے انہوں نے اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تیسرے روز سمامہ کی نیک طبیعت دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ سمامہ کو چھوڑ دو رہائی کے بعد وہ مسجد نبوی سے قریب ایک خجور کے باغ تک گئے اور وہاں غسل کیا پھر مسجد میں داخل ہوئے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 463 حشام بن عروہ نے اپنے باپ عروہ بن زبیر کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا کہ غزوہ خندق میں سعاد رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو کی ایک رگ اکحل میں زخم آ گیا تھا ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک خیمہ نصب کرا دیا تاکہ آپ قریب رہ کر ان کی دیکھ بھال کیا کریں مسجد ہی میں بنی غفار کے لوگوں کا بھی ایک خیمہ تھا سعاد کے زخم کا خون جو رگ سے بکسرت نکل رہا تھا بہ کر جب ان کے خیمے تک پہنچا تو وہ ڈر گئے انہوں نے کہا کہ اے خیمے والو تمہاری طرف سے یہ کیسا خون ہمارے خیمے تک آ رہا ہے پھر انہیں معلوم ہوا کہ یہ خون سعاد کے زخم سے بہ رہا ہے حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی زخم کی وجہ سے انتقال ہو گیا صحیح بخاری حدیث تمبر 464 عروہ بن زبیر نے زینب بنت ابی سلمہ سے انہوں نے ام المومنین ام سلمہ سے روایت کیا ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت الودا میں اپنی بیماری کا شکوا کیا میں نے کہا کہ میں پیدل تواف نہیں کر سکتی تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے پیچھے رہ اور سوار ہو کر تواف کر پس میں نے تواف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیت اللہ کے قریب نماز میں آیت وطور وکتاب مستور کی تلاوت کر رہے تھے صحیح بخاری حدیث تمبر 465 انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ دو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے ایک عباد بن بشر اور دوسرے صاحب میرے خیال کے مطابق اسید بن حزیر تھے رات تاریخ تھی اور دونوں اصحاب کے پاس روشن چراخ کی طرح کوئی چیز تھی جس سے ان کے آگے آگے روشنی پھیل رہی تھی پس جب وہ دونوں اصحاب ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو ہر ایک کے ساتھ ایک ایک چراغ رہ گیا جو گھر تک ساتھ رہا صحیح بخاری حدیث نمبر 466 ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے رہنے میں اختیار دیا کہ وہ جس کو چاہے اختیار کرے بندے نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے یعنی آخرت یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر خدا نے اپنے کسی بندے کو دنیا اور آخرت میں سے کسی کو اختیار کرنے کو کہا اور اس بندے نے آخرت پسند کر لی تو اس میں ان بزرگ کے رونے کی کیا وجہ ہے لیکن یہ بات تھی کہ بندے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے اور ابو بکر ہم سے زیادہ جاننے والے تھے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ابو بکر آپ روئیے مت اپنی صحبت اور اپنی دولت کے ذریعے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے آپ ہی ہیں اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن جانی دوستی تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتی اس کے بدلے میں اسلام کی برادری اور دوستی کافی ہے مسجد میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کے دروازے کی سوا تمام دروازے بند کر دیے جائیں صحیح بخاری حدیث نمبر 467 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں باہر تشریف لائے سر سے پٹی بندھی ہوئی تھی آپ ممبر پر بیٹھے اللہ کی حمد و سنا کی اور فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو اور اگر میں کسی کو انسانوں میں جانی دوست بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا لیکن اسلام کا تعلق افضل ہے دیکھو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھرکی چھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھرکیاں بند کر دی جائیں صحیح بخاری حدیث نمبر 468 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے اور مکہ فتح ہوا تو آپ نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا جو کعبے کے متولی چابی بردار تھے انہوں نے دروازہ کھولا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال، عثامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ چاروں اندر تشریف لے گئے پھر دروازہ بند کر دیا گیا اور وہاں تھوڑی دیر تک ٹھہر کر باہر آئے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر بلال سے پوچھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر کیا کیا انہوں نے بتایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز پڑھی تھی میں نے پوچھا کس جگہ کہا کہ دونوں ستونوں کے درمیان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ پوچھنا مجھے یاد نہ رہا کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 479 سعید بن ابی سعید مقبری نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سواروں کو نجد کی طرف بھیجا تھا وہ لوگ بنی حنیفہ کے ایک شخص سمامہ بن عصال کو بطور جنگی قیدی پکڑ لائے اور مسجد کے ایک ستون سے بانگ دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 47 سعید بن یزید نے بیان کیا کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا ہوا تھا کسی نے میری طرف کنکری پھینکی میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ سامنے جو دو شخص ہیں انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ میں بلال آیا آپ نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے یا یہ فرمایا کہ تم کہاں رہتے ہو انہوں نے بتایا کہ ہم تائف کے رہنے والے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز اونچی کرتے ہو شکریہ